سید انساری سید انساری سید انساری سید انساری سید انساری سید انساری اب آپ حساب لگاتے رہیے کہ یہ ویرتا کا دمب ہے یا انصاف کا تکازہ یہ حق کی لڑائی ہے یا ورچسو کی چاہر یہ سماج کے ہر ٹپکے کو برابر سمجھنے کی خواہش ہے یہ اپنا خون خون اور دوسرے کا خون پانی سمجھنے والا زمانہ پرانہ کھیل جنہیں سمویدھان نے انسوچے جاتی کا مانا انسوچے جن جاتی کا مانا ان کی سرکشہ کے لیے بنا قانون سماج کے اس طبقے کو خود پر نائنصافی لگتا ہے جو اپنے آپ کو سوان کہتے ہیں ایسی ایسٹی ایکٹ جو سرکار نے بنایا ہے اس طریقے سے یہ نہ لیا جائے بلکہ جو کوٹ نے کہا ہے اس کوٹ کے بہاں پر یہ ہونا چاہیے سپریم کوٹ نے جو کہا ہے اس ایکٹ کو ہم سب سویکار کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں وہی ایکٹ چاہیے جو سپریم کوٹ نے کہا ہے ہمیں وہ ایکٹ نہیں چاہیے جو ابھی گورنمنٹ نے بنایا ہے دوسری بار یہ ایکٹ جو ہے یہ دیش کو بانٹنے کا کام کرے گی ہم لوگوں میں کھائی کا کام کرے گی ہمیں کھائی کا کام نہیں کروانا ہے ایسا کونچا سمیدان ہے کہ ایک سوان اگر گلتی سے کہ دھلک کو کچھ بول دے تو اس کو چھے مہینے کے لیے چین ہو جاتی ہے اور اگر دھلک سوان کو بول دے تو اس کو کیسے جام جائے گی یہ بیٹھک گوالیر کی رانی لکشمی بھائی سمادھی کے سامنے ہوئی اس جھاسی والی رانی نے انگریزوں کے دات کھٹے کیے تھے یا برامنوں شکریوں ویشیوں نے سرکار کے دات کھٹے کرنے کا دم بھائی ہمیں ایک دیش ایک سرکار چاہیے ایک کانون چاہیے جو ہم کو ایک ساتھ میں لے کے چل سکے اس کے لیے کل مہا بپرکم کا مہا سمیلن ہونے جارہا پرندابن میں اور اس میں بہت بڑی سنکھیاں میں بپر لوگ بھی پدار رہے ہیں گوالیر سے سرکار کو ساورنو کا آلٹیمیٹم ملا ہے کہ اگر سی ایسٹی ایکٹ میں سپریم کورٹ کے نرنے کو پلٹنے والے سرکار کے نرنے کو نہیں پلٹا گیا تو وہ حکومت پلٹ دیں گے اور ہاں 6 ستمبر کو یہ بھارت بند کرنے والے ہیں گوالیر میں کرنی سینہ سے یاد آیا کہ مدیو پردیش میں ویدھان سبھا کا چناؤ ہونے والا ہے اور اس چناؤ سے پہلے خود کو جنتہ کا سیوک اور مدیو پردیش کے بیٹے بیٹیوں کا ماما کہنے والے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان پر پتھر بھی پھیکے گئے کالے جھنڈے بھی لہرائے گئے مدداباد کے نارے بھی لگائے خود کو سونڈ ماننے والوں کا یہ غصہ ہے کہ دلیتوں کے سممان جنگ جیون والے کانون کو جب سپریم پورٹ نے بھن کر دیا تھا تو بی جے پی نے دوبارہ کانون کیوں بنا دیا کیا راج نیتی کو ہل سکتے ساتھی جائے گی کیا راج نیتی میں پتھروں کا سہرہ دیا جائے گا کیا راج نیتی پھیکٹکا زرنس میں بدل جائے گی اور سلو راہل اجیسی یہ سب راج سین چوہان ہے اپنی جنتہ کا سیوک اپنی جنتہ کا سیوک اور صرف کسی ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ اب بی جے پی بھلے کہے کہ یہ کانگریس کی سازش ہے لیکن جن سوانوں نے بی جے پی کو سر آنکھوں پر بیٹھا رکھا تھا ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے یہ صرف مرداباد کا نارا ہوتا تو چل جاتا لیکن بی جے پی کو یہ ڈر ہو سکتا ہے کہ بھیما کورے گاؤں ماملے سے ناراض دلیتوں کا کھیل بھی بھاری نہ پڑ جائے اور یہ بھی یاد کیجئے کہ دلیتوں کے لیے بنایا ہوئے کانون پر بی جے پی نے کیسے چھاتی ٹھوکی تھی اب وہی کانون مدھی پردیش سے لے کر راجسٹان اور 36 کڑ سے اتر پردیش اور بیہاد تک سوانمت داتاؤں کو کھل رہا ہے لیکن دلیتوں آدیواسیوں کے لیے سرکار نے جو کانون بنایا ہے وہ کوئی نیا کانون نہیں ہے پہلے سے قائم تھا بس بیج میں سپریم کورٹ نے اس میں تورنت گرفتاری کا پرادھان ہٹا دیا تھا اس پر دلیتوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا موڈی سرکار پر آروپ لگے کہ وہ دلیت آدیواسی بھی روضی ہے مجبوری میں اسے سنسط سے سپریم کورٹ کا فیصلہ پلٹنا پڑھا آج تک بے رہے جاتے کے نام پر اب تک سی ایس ٹی یا زیادہ سے زیادہ او بی سی آندولن ہوئے ہیں لیکن یہ اپنے آپ میں ایک نئی بات ہے کہ اس طرح سنگٹھت ہوگر سورن اپنا ویروض جتا رہے ہیں سورنوں کی اس ناراضگی کے سامنے آنے کے پیچھے کسی راجنے تک دل کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ سوشل میڈیا سے پھیل اگلوں پھیلا اگلوں کا خصہ اب سڑکوں پر اتر رہا ہے اس خصے کا سب سے زیادہ نقصان بی جے پی کو اٹھانا پڑ سکتا ہے یہ کانون بہت ہی کالا کانون بہت اندھا کانون ہے انگریس اور بی جے پی دونوں سے ہم بہت ماراج ہے اور ہم ان کے بکل کلاف ہیں ایسے کالا کانون انگریسوں کے جمانے میں بھی دہی بنا تھا سورن جی سورن سواج کا ایک ایک لان بائیکل لان ہے یہ دی اب ہماری سیوہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کیوں کہہ کپد ہے میڈم بہی ہمیں کیوں کہا دیئے رانکوٹ ہوگے یا تلبار ہوگا اے نئی میڈم یہ گورٹ چوٹ نئی 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 یہ گلپ رات ہے میڈم آپ تو سیر سے اپنی جمعیداری سے اٹ رہے ہیں آپ کو سوہ نہیں دیتا آپ کو سوہ نہیں دیتا آپ کو سوہ نہیں دیتا آپ لگ کنس ہی من سکتا آپ کو بتایا آپ کو بان سکتا آپ کو سکتا خبری ایک ویدی یہ بہی ایک کاؤں بات ہے ہمارے گلہ کارٹ لے یہ بھی سوہ سانسد کے مو میں ہمیں سنتوشٹ کریے اسی اسٹی ایکٹ کے خلاب سورنوں کا ودروہ کیسے بی جے پی کے گلے کی پھانس بن گیا ہے اسے پارٹی کی سانسد ریتی پاٹھک کی جھلاہٹ میں محسوس کیجئے مدھا پردیش میں سیدھی سے سانسد ریتی کو لگا کہ لوگ ان کے آشواسنوں سے مان جائیں گے خود کو مجبور بتائے جانے سے خاموش ہو جائیں گے لیکن انہیں گھیرے لوگ تو جیسے آئینہ دکھانا چاہ رہے تھے پی جے پی کے سانسد ودھائی کارکرتہ سی ایسٹی ایکٹ پر اتنی بری طرح سے گھیرے کیوں ہیں اسے سمجھنے کے لیے زیادہ دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے وجود میں آنے کے ساتھ ہی بی جے پی اگڑوں کی پاٹی کے طور پر پہچانی گئی ہندو توقی راجنیتی میں بی جے پی کے لیے یہ پہچان سونے پر سوہاگا تھی لیکن دو ہزار چودہ سے حالات بدلے پردھان منتری نارندر موڈی کے طور پر پچھڑے ورک کے ایک طاقتور ہاتھ میں پاٹی کی کمان آ گئی پردھان منتری بننے کے بعد موڈی نے کئی موقعوں پر خود کو SC, ST اور OBC کے بہت قریب دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ایک گریب ماں کا بیٹا اتی پچھڑے سماج سے آنے والا یہ آپ کا ساتھی اگر آج دیش کا پردھان منتری بھی ہے تو یہ بھی بابا صاحب کی ہی دین ہے حالاکہ 2014 میں نارندر موڈی نے نئے ہندوستان کا جو وعدہ کیا تھا وہ اچھے دنوں کے جو گیت گائے تھے بدلی ہوئی ویوستہ کا جیسا کھاکا تھا یو آؤں مہیلاؤں گریبوں کی جو بات تھی کمائی دوائی پڑھائی پر بھروسہ دلائی تھا اس کے بعد انہیں ہر کسی نے بھرپور ووٹ کیا تھا 2014 میں 84 آرکشت سیٹوں میں سے 41 سیٹیں اکیلی BJP کو ملی تھی لیکن BJP پر سورنوں کا پیار تو بے شمار تھا نیشنل ایلیکشن سٹڈی کے مطابق سورنوں کا 54.1 پرتیشت ووٹ BJP کو ملا جبکہ کانگریس سورنوں کا صرف 12.1 پرتیشت ووٹ حاصل کر سکی جبکہ انسوچی جاتی کے 24 پرتیشت ووٹ BJP نے حاصل کیے کانگریس BJP سے پیچھے ضرور رہی لیکن اتنی بھی نہیں اس نے اسی ووٹوں میں 18.5 پرتیشت کی حصے داری کی ویسے تو SCST سنشودھن ایکٹ میں BJP نے سپریم کورٹ کے آدیش کے پہلے کی ویوستہ ہی بحال کی ہے لیکن سورن اس بات کو پچا نہیں پا رہے کہ ووٹ بینک کے چکر میں ان کی اپنی کہی جانے والی پارٹی انہیں ٹھینگا دکھا گئی ظاہر طور پر SCST ایکٹ پر سپریم کورٹ کے آدیش کو بدلنے پر اتنا بڑا تماشا کھڑا ہو جائے گا اسے پارٹی محسوس نہیں کر پائی سورنوں کے غصے کی بیچینی خود BJP کے نیتا محسوس کر رہے ہیں ہمارے نقصان ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم سویکار ہیں پارٹی اگر ہم کو نکالنا چاہے نکال دے ہم اپنی طرف سے نہیں چھوڑیں گے ہم مددوں کی لڑائی کریں گے پارٹی نکالنا چاہتی اس کا نقصان ہوتا ہے اور جیسے کہ آج بھی ہم کو منع کیا رہا کہ آپ یہ نہ کریں ہم نے کرنا ہے ہم جس سماج کے لیے بیڑا اٹھا چکے ہیں اس کے کلیانر کے لیے ہم کار کرتے ہیں سنسط کے مونسون سطر میں اسی ایسٹی ایٹ پر جب نیا کانون پاس ہوا تو اس میں لگ بھگ سب ہی دلوں کی سہمتی رہی لیکن جب اسے لے کر سرکار چلا رہی BJP سورنوں کے نشانے پر ہے تو کانگریس خود کو سورنوں کے ساتھ جوڑنے کی مہین چال چل رہی ہے تو قریب تیس سال بعد پھر سے ایسا لگتا ہے کہ ووٹ کے اخاڑے میں اگڑوں کی اہمیت دکھنے لگی ہے آج تک پیرو انسوچت جاتیوں جنجاتیوں اور ان پشلے ورگ کی جاتیوں کو ملے آرکشن پر اکثر سماج کا ایک طبقہ سوال اٹھاتا رہا ہے لیکن ستنتر بھارت کے اکتر سال میں ستہ کے شکھر پر لمبے سمائے تک سورنوں کا ہی ورچسو رہا ہے تو کیا ایسی ایسٹی قانون کا ورود اس ورچسو کو بنائے رکھنے کی کوئی نئی چال تو نہیں ازاد بھارت نے سوچا تھا کہ وہ ایک ایسا سماج بنائے گا جس میں جاتی کی لکیر نہیں ہوگی اور جو سب سے زیادہ حاشی پر رہا ہے اس کو ستہ اور سماج میں بڑی ترجیح ملے گی لیکن ہوا کیا ازادی کی کھتر سالوں میں چوون سال صرف سوان پردھان منطری رہے ان میں پچاس سال تک برامہن ڈیڑھ سال راجپوت ڈیڑھ سال کائست اور ایک سال ان جبکہ انسوچت جاتی جنجاتی کے بیچ سے اب تک کسی کو ہندوستان کی باگڈور سنبھالنے کا موقع نہیں ملا دوسری طرف پورو پردھان منطری ایچ ڈی دیو گولا کے بعد پردھان منطری نرندر موڈی کے روپ میں کسی ان یا پچھڑے ورک کے ویکتی کو لال کلے کی پراشیر سے تیرنگا لہرانے کا موقع ملا لیکن سوال ہے کہ کیا اس سارپک بدلاؤ کا وستار ان جھوپڑیوں تک جائے گا جن میں انسوچت جاتی جنجاتی کی لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھارت کا کبھی بھاگ گے ویدھاتا بنے گا آج تک بھی اوروں وشیش میں فیلحال اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی